موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنانیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دن مرکی خاص خبروں کی اور اور شروعات آج کی سب سے بڑی خبر چلتا ہے سوتروں کے مطابقے جانکاری پرات ہوئی ہے کہ کوکھیات پاردی انعامی وارنٹی بدماش موہر سنگھ پاردی نے سرینڈر کر دیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کوکھیات پاردی بدماش موہر سنگھ کی جو اپنے ساتھ ہتھیاروں کا زخیرہ لے کر چلتا تھا لیکن سمجھ سے پڑے ہے کہ اس نے ایسا کیسا سرینڈر کیا کہ جس کے پاس ایک ہتھیار بھی برامت نہیں ہوا ہے جو سمجھ سے پڑے ہیں پرات جانکاری کے انصار موہر سنگھ پاردی اشوک نگر کے ایک ہیڈ کونسٹیبل کے سامنے سرینڈر کیا ہے کیا گناہ کی پولیس موہر سنگھ کے لیے کم پڑ گئی تھی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے وہیں ابھی تک پولیس ویباق کی اور سے کسی بھی پرکار کی کوئی عدیقاری گوشترہ موہر سنگھ کے پاردی کے سرینڈر کی نہیں ہوئی ہے کین تھانا انترکت گرام رمگڑا کے سمیپ ایک یوک کا شب ملنے سے فیلیس سنسنی شب کی پہچار رمگڑا نیوازی 29 ورشی برچپال سنگھ سکروار کے نام سے ہوئی ہے غورطالبی کی برچپال سنگھ سکروار وقت 31 دسمبر سے اپنے گھر سے لا پتا تھا جس کی گمشدگی کی ریپورٹ کین تھانے میں درج بھی ہے پر یہاں پریجنوں کا آروپ ہے کہ اسے کچھ لوگ گھر سے بلا کر لے گئے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مارکویٹ بھی کی تھی اس ماملے میں مرتق کے پریجنوں نے دو جنوری ایوان چار جنوری کو الگ الگ دو گیاپنوں کے مادیم سے پولیس ادھیک شک کو اس ماملے میں سندگد لوگوں کے نام بھی بتا دیئے تھے جن سندگدوں میں ایک نامی وکیل بھی بتایا جا رہا ہے پر پولیس دوارہ اس پر کور کارروہی نہیں کی گئی تھی جس کے بعد بگتراتی یوک کا شب شرط وکشت حالت میں اسی کے گران کے سمیپ ملا حالانکہ پولیس نے شب کو پوشٹ مارکویٹ کے لیے بھیج دیا ہے پر آخر 31 دسمبر کی رات پریج پال سنگھ سکر بار کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا اس کا خلاصہ پولیس کب کرتی ہے یہ بھی دیکھنے لائک ہوگا دیکھنے لائکہ پولیس ایسا کیا ہوا تیارہ سکر بار پیج میں بڑڈے تھا جیچین پتھلی کا راجبت کا بڑڈے میں 31 دسمبر کو سیاں کے بولوائیا اور گوہ میں سے کچھ لوگ آئے پہ جب ہی بڑڈے جے جے رہ گئے میرے بھائی کو ان نے دارو پلوائے کے مارکیٹ کری اور ایک ڈیڑھ وزے کی لائپ پرو رام بند کر کے اور جے مہتسپا گول ہو گئے میرے بھائی کو پتا پا رہو سبیرے نوک بجے پا رہو ہمیں بلڈ رالی کری نہیں ملو ریزارہ نے پون لگاؤ نہیں ملو پھر میں نے رپورٹ ڈالی تو گم سودا کی رپورٹ ڈالی جو بھی مارٹ پیٹ پا پتا پر گاؤ تو مو بھلان رنجی سینگ جن نے کچی بگرن نے مارٹ پیٹ کری تو انہیں ایفارہ نہیں کاٹی پھر میں نے درکاس لگائیں یہ اتی شاوی درکاس دائی ایک سکیاسی پہ پول کری میں نے وہاں سے نمال ہے وہاں سے میری کوئی سنوائی نہیں بھائی شاو جے کچھ گاؤں کے یہ تھے کچھ بجار کے تھے کچھ صاحب میری پریبار کے تھے اب پولت سوارے جانے مٹر بھائے کہ جو بیاسی وہ ہے مو جب بتاں تو صحیح مو جب نیاں چاہیے یہ رمگڑا کا ماملہ ہے رات کی 301 تاریخ کی بیچ بیچ کو یہ گائر بھولاتا چاہنا جس کی ہمارے خانے میں کیمپ میں گمدنسان کا ایندور تھا اور اس میں سے پولیس بھی اس کے لگاتا وہ کر رہی تھی جانچ کر رہی تھی گمدنسان کی اور اس کا پتہ لگا رہی تھی لگاتا اس کی جانبین کی جا رہی تھی کہ جیا کہاں ہے کل رات میں رمگڑا کا جو پاس میں پہاڑ ہے اس کے نیچے خیت بھی ہے اور خیت کے خلاو پہاڑ کی اور اس کی بوڈی گھاس میں آج رات میں پتہ لگا کہ یہ بوڈی بڑی ہے جا کے دیکھا تو یہ بیج پال سکروار تھا جو گمدنسان ہوا تھا جس کی عمر کلی 29 سال ہے پانچ چھے دن پرانی بوڈی ہے کافی سرگل گئی تھی ہے اور اس کے سامنے کمر کے پاس اور چہرہ کافی چھت کے چھت تھا جیسے جانبار اندوارہ کھائے گیا ہے جیسا اسپورٹ پہ آس پاس اور جیسا اب چونکہ بوڈی کافی دن کی تھی پانچ چی دن کی اس لیے اس کے سبھی پہ کسی پکارتا ہے جیسے جاتک چھوٹ یا بیسیر نہیں ملے ہیں اس کی جانچ کر رہے ہیں پوشٹمارٹم کرا رہے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پینند سے کرا رہے ہیں اور کیا کاران ہے کن کاروں سے یہ اتنا ہوئی ہے کیسے مرا ہے کیسے مرا ہے براجلال شکربار کی گم سوزگی ہوئی تھی آج ان کی لاسکی میں کیا ہے توڑا ماں براجلال شکربار کی شکرگی ہوئی تھی اور جو ہے نیویر کی کسی پارٹی میں وہ شامل ہوئا تھا وہاں پہ اس کے بعد سے وہ بھر نہیں لٹا تھا اور آج اس کی جو ہے جنگل میں پہاڑ کے پاس میں اس کی لاسک بھی ہے اور اس میں سبھی تتھیوں پہ باریکی سے دینس کی جا رہی ہے اور ابھی پی ایم کٹے باڈی گئی ہوئی ہے اور جیسے جسے آگے اس میں تتھے سپاکاش پہیں جیسے اس میں جیسے اس میں جیسے جیسے سر بری یہ انہوں نے تین دن پہلے نام ساید ایک آبدان دیا تھا ان کے قلاب کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی انہوں نے 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 انہوں کی پارٹی تھی بہتنا کیا ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اس کے سماندھ میں برواہد انہوں نے کوئی اس میں چشمدیت نہیں دیا تھا اور انہوں نے انہوں نے بھولیس کے سنگیان ملائے کی وہ بکتک گھرن نہیں لٹا ہے انہوں نے تب ہی سے سکری ہوگے دھنے کا پیاس کر رہی تھی اور پتہ کرنے کا پیاس کر رہی تھی گھرنہ گھرن کیا ہے مکہ منتری بھاونتر بھکتان یوجنان ترگت بھاونتر بھکتان راشی پرمال پتر وطران سمارو کا آیوجن آج کیا گیا کتائیو اگن خاتھ روکحہ مدرگت پاترتہ پرچی وطران سمارو آج 6 جنوری کو یوراچ کلب گنا میں سمپن ہوا گناہ ودایک پندلہ شاکے کے مکہ آتیت میں سمپن ہوئے اس کارکلم کی ادیاکشتہ جلا پنچائت ادیاکش ارشنبلو چوہان نے کی وہیں وشیس روپ سے اپستیت رہے گناہ کلیکٹر راجے جن نے ماسرا سواتی کے چت پر مال لیار پڑھ کر کارکرم کی شروعات کی اس یوزنا میں آج 21,150 کرشکوں کے خاتوں میں بھاونتر یوزنا کا 37.24 کروڑ روپے ڈال دیا گیا ہے اس افسر پر جلے بھر کے کسانوں کے ساتھ بڑی سنکھہ میں بھاجپا کارکرتہ بھی اپستیت رہے ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے ہی لگوڑ 7,39 پریواروں کو پہلے جو حریزنوں کے عادی واسیوں کے دریت برکے بی پی ایل کارڈ بنے تھے اور سب لوگ کہتے تھے تھا پرچی نہیں لگ رہی پرچی نہیں لگ رہی وہ پرچی بھی آج سے پورے جلے کے جو 7,39 پریوار تھے ان کے خاتے میں آج سے ان کو پرچیوں کا بترن بھی پرارم ہو گیا ہے اور سبھی تحصیلوں میں دکاس کنگوں میں وہ پرچیاں بترت کی جا رہی ہیں اپنی اپنی تحصیل کار لینے پھوڑ بیوار سے جا کے پرچیاں لینے ہم نے نردیس بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں تک پرچیاں پہنچا ہیں یہاں بھی آج پرچی بترن کا کار یہ پارم ہوگا ہے اور لغبر تیتی اسٹو بیکٹی کنہ جامین اور کنہ سہر کے تیتی اسٹو بیکٹیوں کو آج یہاں پرچی بترت کی جا رہی ہے میں سبھی کسان بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ دسمبر ماہ میں جو آپ نے بابانتر مکتان یوڈنا کے پیت تویا بیر مکنا اور اڑت کی بدل دیتی ہے اس کی لاسی بھی سگری آپ کے خاتوں میں ڈالی جائے گی مانے مکمنٹری جی نے گوشنا بھی کیے کہ آگے بھی بابانتر مکتان یوڈنا راکو رہے گی پاسن کسانوں کے جاؤں کے رہنے والے بیٹیوں کے علی جن بھائیوں کے آبی بھائیوں کے دکاس کے لیے ایک چند کل سے پہلے سرکر کرو روپیہ بیمہ کا ملا اور اس کے پہلے رنبر سرکر کرو روپیہ مواب جا اوڈا پیویسوں کو ملا تھا ایک مچوں کا ہے تو ایسا یہ سب مطلب الدیس کی واسمان سرکار کر رہی ہے اس میں ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کہ ہم دلکل اکرمت ڈبلے رہیں گے اب وہ جو کرنا چیئے وہ میں بہت بتا ہوں آپ کو گناہ جن جن پر میں بیس سرکار نے دھنکار کیے ہے مانی نہیں ملے گیا کہ یہ جہاں مچنا یہ گلکٹر صاحب ہے میں ہوں چاہے آپ کسی کوئی کچھ دینا جن پر میں بہت بتا ہوں جن پر میں بہت بتا ہوں جن پر میں بہت بتا ہے جن کی راسی ہے ایک لاکھ سرسٹ ڈیار پانسو ستہ آئیز روپے چنگرام جنگی سوامی بیوکانند گروپے اوام راستری یو آئی یو جنہی کائی گناہ کے صحیح اکتہ توابدان میں آئی جیت کی گئی سوامی بیوکانند سندے سیاترہ کا آج سماپن ہوا اس سیاترہ ہم نے آج کس مودہ گرام ہوتے ہوئے شہر میں پرویش کیا جس کے بعد شہر کے مکھے مارگوں سے ہوتی ہوئی ہے یا یاترہ پی جی کولیج پر جا کر سمپن ہوئی اور طلب ہے کہ اس سیاترہ کی شروعات ایک جنوری 2018 کو ہوئی تھی جس نے کل 111 کلومیٹر کی دوری تیہ کی ہے جس کے بعد ویبینو گاؤں سے ہوتے ہوئے یہ یاترہ آج گناہ پہنچی جس میں سوچھتا شکچھا اوام انہ کئی مہتو پورن بندوں کے پرتی گرامیڑوں کو جاگ رک کیا گیا جلہ سواشتوی باگ کے تتوہ بدھان میں آج ایک کارشالہ کا آج جن کیا گیا اس کارشالہ کو سمست اے این ایم کارکرتاؤں کو پردھان منتری مہتر وندنا یوجنا کی جانکاری دینے کے لیے آئی جیت کیا گیا تھا وہیں آئی جکو نے بتا ہے کہ ایک جنوری 2018 کے بعد گربوبتی ہونے والی محلاؤں کو اس یوجنا کے انترگت سرکار دوارہ 5000 روپے کی راشی پردان کی جائے گی ساتھ ہی اس یوجنا سے سمبندت انے قیم ہے تو پورن جانکاری ہیں جلہ سواشتوی باگ کے دیکاری نے ڈی جیانا نیوز کو اپلبد کرائی ہیں اب اس کے لئے اور کونسی ہے ڈبلمنٹل ڈسپلیش کی آئی اس کا ہی تو ہے ان کی رسورٹ کو کیا کیا ہے کون کونسی بیماری آتی اس کے انترگت تو میرس مصرب اپیش مارنے پورٹ پر سمبندیس بیماری آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیچن یہ کارشالہ پدان منطری ماتر وندنا یوجنا ہو رہی ہے اس میں ایک جنوری سترہ کے بعد جو بھی ماں گربتی ہوئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے اس کو پانچ ہزار روپے ملیں گے پرثم قسط گربہ بستہ کے سیکر پنجین کرانے پر پانچ مہینے کے بھی تھے اس میں ایک آزار روپے راسی ملے گی اس میں م سی پی کارڈ ای این ایم ایم او دوارہ پرماند کرنے پر بھی مل سکے گا دوسری قسط گربہ بستہ سے چھ بہن تک اس میں دو آزار روپے ملیں گے اس میں بھی ایم سی پی کارڈ ای این ایم اور ایم او دوارہ پرماند ہونا چاہیے ترتی قسط بچے کے جنم کے اوپران بچے کو بی سی جی او پی بی ہیپیٹیٹیس پی انٹیویلینٹ ون ٹو تھری صحیح سمیہ پہ دینے کے بار دو ہزار روپے ملیں گے ششو کے جنم پرمان پتر کی چھایا پرتی ایم سی پی کارڈ اے این ایم اور ایم او دوارہ پرمان مدی پردیش یوہ سین سماز سنگتھن جلا گناہ کائی کے تتوہ بدھان میں آج ایک دھرنا عجید کیا گیا یا ایک دیوسی اے دھرنا سین سماز کو انوسوچت جاتی میں شامل کرانے ہی دو عجید کیا گیا جس میں سین سماز کے ویبھنپت آدیکاریوں ساید بڑی سنکھیا میں سین سماز بندوں نے حصہ لیا اس دھرنے میں سین سماز دوارہ مہامہم راججپال کے نام کلیکٹر کو ایک گیاپن بھی سوپا گیا جس میں سین سماز کو انوسوچت جاتی میں شامل کرنے کی مانگ کی گئی آدم نے یہ سیر سنگھی چوہان کو تالیہ مجھائی ہے اور سیر سنگھی آئے اور اپنا سنچپ تو دھو دن دینے کی کرپا سن ہے ان دونوں کو سنیوک تو دھنباد ہے میں دھنباد دینے میں پکشبات نہیں کرتا کچھ لوگ دھوڑا پکشبات کرتے اب آگامی بکتہ کے روپ میں میں بلا رہا ہوں سمان نہیں ہے آج کے موقع تیتی ہماری سین سماز کے گورا ہوں آدھر نہیں ہے سری آئی اپ بھرمہ جی بھول ویڈایٹ آج کی مدھ بردیس میں سین سماز کو انسوچت جاتی میں اسلامی زمانی کیا جاتی میں ہمارا ہمارا کیا سنکھا جو پڑھا ہے دو آیاں ساتھ سے اس کو پھول کرنے کے لیے سمپور مدھ بردیس میں سین سماز ہر جلے میں دھنڈا دے رہی اسی قریب میں سین سماز کا گنام دھنڈا پردیسی و سین سماز سنگٹان کا اس میں سترہ فروری کو پورے پردیس کی سین سماز موپال میں مصال دھنڈا پردیسی آج مجھے پڑھا کیا جائے گا اسی قریب میں سین سماز دھنڈا پردیسی دھنڈا پردیسی لوگ آنڈے سین سماز سامل کرنے دیگمبر جین سوشل گروپ مین گناہ کی کارکارنی ہوئی گوشت دیگمبر جین سوشل گروپ مین گناہ کی کارکارنی ورش 2018 کے لیے بولٹ کا گھٹن ہوا جس کی پہلی میٹنگ کا آئے ہو جان ستھانی اینجی ہوتل میں کیا گیا یہاں میڈیا پر باری وکاس جین نے بتایا کہ دیگمبر جین سوشل گروپ مین گناہ نے اپنی نوین کارکارنی کی گوشت کرتے ہوئے ورش 2018 میں ہونے والے سماز سیوہ کے سیوہ کارکارنی کی روپلے کا تیار کر بیٹک میں سر سیمتی سے اس پر نرنے لیے گئے ہیں جن میں دھارمی کا ایجن مندروں میں پوجہ پار دھارمی کی آترہ و سماز کی کمزور ورگ کے بچوں کو اچھ شکشہ نشل کو دوائیاں سواست شویر بچوں کی پرتبہ کو بڑھانے حیط ورنے پرتیو گیتائیں جسے رنگولی، سلائی، کڑھائی، چترکلا پرتیو گیتائیں آدھی ساتھ ہی سہریہ بچتیوں میں گرم کپڑوں کا وطران اوہ داروں پر گرمی کے دنوں میں پیاؤں گو سیوہ و مانا سیوہ کے سیوہ کارنی نتیورش بر چلانے والے کارنیوں کی ذمہ داری بورڈ میمبروں کو یہاں دی گئی دگمبر جین سوشل گروپ میں انگونا کارکارنی کے ورطمان ادھیاکش چندرکانت جین نے اپنا ورش بر کا لے خان نوین ادھیاکش اکشے کمار جین کو سوپا وہی نوین ادھیاکش شری جین نے اپنی نئی کارکارنی گوشل کرتے ہوئے بطایا کہ سچیو وشال جین سندکشک پرکاش چندر جین پٹو دی چارٹر ادھیاکش راجیو جین اوپادیاکش رویندر جین سنجے جین و پردیب جین کوشا دیاکش سنجے جین اوپمنتری نوانیت جین یاترہ سنیو جک ایس کے جین رمیش جین کے جی بیڑی و مہاویر جین ویباہیت ورشگاہت سنیو جک سومت جین انکیشک سچین جین سی اے پردیبا سممان سنیو جک منوت جین سواراج آلوگ جین و آشیز جین میڈیا پرباری وکاس جین نکرالی و جین اندر جین چکیچسہ سنیو جک راکیش جین پاٹنی و منیج جین بوڑ سدہ سے اشوگ جین راجش جین شیل اندر جین سنجیب جین دھرمیندر جین وہی مہیلہ کارکارنی سدہ سے پوجہ جین ریتا جین سنگیتا جین میتا جین ریکھا جین عرونا جین ممتا جین سویتا جین شالینی جین و سپنا جین آدھی کو ذمہ داریاں دی گئی درمگرو کی چوتروی برشگاہت پر بھورا سماج بندوں نہ نکالا آکر شک چلوس آج یہاں دعو دی بھورا سماج دوارہ سیدنا محمد برحان الدین کی ایک سو ساتوی جین پر درمگرو سیدنا مفدل سیف الدین کا چوہتروہ جن دن دھوم دام سے منایا گیا اس افسر پر شہر میں آکر شک جلوس بھی نکالا گیا آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں ترنگلیے چل رہے تھے سماج کے سکاوٹ بین کی تھاپ کے ساتھ بین کے سدسیوں کے قدمتال کے پیچھے سماج بندوں پرمپراغت سفید پوشاک میں انوشاسن کے ساتھ چلتے نظر آئے آپ کو بتاتیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دوس میلاد نویق سے چالیس دوسی وشش عبادتوں کا سلسلہ آرم ہوا تھا تابودات کے سلسلے میں قرآن خوانی مذاکرات وشش نماز ویبن نسانس کرت کارکرم کھل پرتیوں کی تعادی آجت کی گئی یہ سلسلہ بگت کئی دشکوں سے جاری ہے تابودات کے اس دور کے شروعات باون میں دھرمگرو سیدنا محمد برحان الدین نے لگ بگ تیس ورس پہلے کی تھی ورطمان دائی سیدنا مفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلسلے کو جاری رکھا ہے روی بار کو دھرمگرو سیدنا مفضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وچن کا پرسارن بھی کیا جائے گا اسی کے ساتھ سومبار کو چالیس دی وسیع تابودات کا سماپن ہو جائے گا کارکرم میں مشہ شروع سے شیخ افتخار حسین نور الحسن نور ملہ جین الدین مختار حسین ملہ حسن ملہ حکیم وقار مرتضہ ڈاکٹر جمال خجیمہ پرفیکٹ یاور حسین خجیفہ فارغ صیف الدین راہی منصور رزا علی اکبر راہی ڈاکٹر شبیر صحیح سیکلو لوگ موجود تھے کارکرم کا سماپن اس تاریہ بھونا شہر کے وارڈ نمبر سترہ نتھو کھیڑی وردمان بھون کے پاس خالی پلاٹ بنا وارڈ واسیوں کی پریشانی کا سبب یہاں موجود نالے کی سفائی نہیں ہونے سے بھارگو کالونی تک کا پانی سما رہا ہے خالی پڑے پلاٹ میں اس پانی کے یہاں بھرنے سے مکانوں میں سیڑن آ رہی یہ وہیں مچھروں کا پر کوپ بھی بڑھ رہا ہے یہاں پریشانی یہ ہے کہ نہ تو خالی پڑے پلاٹ کا مالک اس اور دھیان دے رہا ہے اور نہ ہی نگرپالی کا اس کی سفائی کی اور دھیان دے رہی ہے ایسے میں پریشانی کا سامنا صرف وارڈ واسیوں کو کرنا پڑ رہا ہے ہمارے وشے صحیح ہوگی آنند ویاس کی خاص ریپورٹ گناہ میں آئیجت ہونے جا رہی سینک بھرتی ریلی کی لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں آج ان تیاریوں کا جائزہ اس ڈی ایم دینے شکلہ نے موقع پر پہنچ کر لیا آپ کو بتا دے کہ یہ سینک بھرتی ریلی گناہ میں آٹھ جنوری کو شروع ہونے جا رہی ہے جس میں بیمیت شہتروں سے بڑی سنکھیا مئیوہ بھاگ لینے والے ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں سینک بھرتی ریلی کی کچھ تیاریوں پر سینک بھرتی ریلی سینک بھرتی ریلی سنک بھرتی ریلی بیمیت شہتروں سے سینک بھرتی ریلی مگنی پیشنھ ٹھے مہین پر دنگ چکون ڈی چاچوڑا کے بعد باگیشور مندر میں کل رات اگیات لوگوں نے کیا حملہ کل رات باگیشور مندر پریسر میں آئے ہوئے سنت شری رام بالکداز جی اور دینہ بندوداز جی کے اوپر اگیات لوگوں نے حملہ کر دیا یہ اکٹنا رات قریب ساڑھے گیارہ کی بتائی جا رہی جب سنت بھکتمال جی مندر سے کتھا کا سماپن کرنے کے بعد اپنے وشراہ کے لیے لوٹے تھے حالانکہ ان کو چھوڑنے کے لیے نگر کے کئی لوگ بھی ساتھ آئے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اگیات بدماشوں نے حملہ کر دیا اس حملے میں حملہ واروں نے گالی گلوٹ کے ساتھ پتر واجی بھی کی ساتھ ہی کلہاڑی اور حملہ کیا جس سے کھڑکی اور دروازے تک ٹوٹ گئے آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اگیات بدماش حملہ کر چکے ہیں جس کی سوچنا نگروازیوں نے کئی بار پولیس تھانے میں دی ہے لیکن ابھی تک پولیسے سو اور کوئی بھی کتھوز قدم نہیں اٹھا پائی ہے وہیں اگر اب بھی پولیس سملہ واروں پر کوئی کارروازی نہیں کرتی ہے تو نگروازیوں نے پولیس تھانے کے باہر دھرنا پردرشن کرنے کی اچھیتہ ہونی دی ہے آیا آپ کو کہکی آیا مہم �ہ ۱۶ بجی ۱۶ ۱۶ بجی ۱۶ کی بیچ میں وہاں سے کتھا کہکی آیا اچھ مالی مندل سے اور دین مندل دارچی ماناتی کے پر ہمارے ساتھ میں ڈاؤں کی وہ کچھ لوگ سے پردیب جیوی کے سب لوگ آئے ہم کو یہاں چھوڑ کر اور کچھ ہی سمین ویٹتا ہے ۱۵۶ منٹ کے بعد میں ۱۶ بڑتا آیا ۱۶ کچاس منٹ پر پر پتھر بازی چل ہو گئی اتنے جور سے پتھڑ اور گالیاں دینا پرارہ میں کیا گیٹوں میں کولاڑی بھی ماری گئی اور پتھڑ سے میں نے جیسے کی پہلے بتایا کہ وہ گیٹ میں بھی پھٹ گیا گیٹ پھٹ گیا یہ کھڑکی یہ سامنے جو ڈک رہی ہے یہ کھڑکی بھی توڑ دی گئی اور یہاں پر ادھار میں کہاں اپر ایسا کرت کرنا اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کیوں کیا جا رہا ہے چھوڑکی بھی بسٹو نہیں لے گئی چھوڑکی کوئی بھی چوری نہیں گالی دینا ابھی کچھ دن پہلے مہارت جی پر دین وندہ جی مہارت جی پر پرہار کیا گیا تھا اور ان پر ایسا پرہار کیا گیا تھا ان کی پیٹ میں بھی چھوٹ آئی تھی اور کئی جگہ آپ نے اس کی سکایت کی ہے میں نے اس کی سکایت میں نے پولیس کو بھی کی تھی راتری میں کی تھی پر میں نے اس پی صاحب کو فون لگایا تب پولیس پہنچی جب اس پی صاحب کا فون آیا وہاں سے ڈیویس اکربال جی کا تو مانی ایسوی صاحب نے فون لگایا تب یہاں پر پولیس پہنچتی ہے راتری میں ڈیوی بارہ بچے پیچھ میں پولیس سے کیا پکچھا گر پولیس سکت ہو جائے اگر جلے کی پولیس ہی سکت ہو جائے تو ایسا کونسا اپرادیج ہوئی ایسی بارداد کر سکی جس دن پولیس سکت ہو جائے چوروں کی پرتی چوروں کا اتنا مانوبل بڑ رہا ہے ایسی کام کرنے میں پولیس جس دن سکت ہو جائے ایک چور پکڑا جائے سب پکڑے جائیں گی پولیس چاہے تو جتنے بھی یہاں سے راستے ہیں جہاں سے پکڑنے کی جو کیندر ہے وہ کسی کو بھی پکڑ سکتے رات میں دس بجے اٹھ کے بیٹ جاتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ اور ایسا کنتی ہیں اب ماتواگی کے ساتھ میں بھی یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے جو کہ اب یہاں سنت نہیں رہے تو سنت رہے محنت اور کلا کے آگے ہار گئیں آنکھیں یہ سچی کہانی ہے دھرناودہ نوازی بھورلال پرجاپتی کی مٹکے بنانے کی جو کلا بھورلال پرجاپتی نے اپنے بابا سے سیکھی تھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کلا جیون جیرے کی کلا بن جائے گی شادی کے بعد بھورلال نے پریوار کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اینٹ دیپک و مٹکے آدھی بنانے کا کارش شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے بھورلال کے ساتھ بچے بھی ہو گئے اب تک تو سب ٹھیک تھا پرچانک بھورلال کے آنکھوں کی روشنی کم ہونا شروع ہو گئی جس کے بعد بھورلال نے آج سے لگ بگ 20 ورس پہلے ایک نیتر شیور میں آنکھوں کا اوپریشن کرایا پر اوپریشن کے بعد آنکھوں کی بچی ہوئی روشنی بھی چلی گئی اب بھورلال کے ساتھ ساتھ پورے پریوار کے جیون میں اندھکار چھا گیا تھا بھورلال کا جیون ایک سنگرش بن کر رہ گیا تھا اتنا بڑا پریوار روزی روٹی کمانے والا ایک بھورلال وہ بھی اندھا ہو چکا تھا دیرے دیرے پریوار کے حالات بھی کرنے لگے اندھا ویکتی کر بھی کیا سکتا تھا لیکن پل پل بھورلال کو پریوار کی چنتہ ستا رہی تھی پھر کیا تھا آنکھوں کی روشنی گئی تو کیا ہوا آتنی وشواس کی جوتی بھورلال کے اندر ابھی بھی جل رہی تھی محنت لگن اور گھر کی پریستی سمجھتے ہوئے بند آنکھوں سے ہی بھورلال نے گھوما دیا مٹ کے بنانے والا چکا چکا گھوما تو ایسا گھوما کہ پھر بھورلال نے پیچھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھا اور بن گئے لوگوں کے لیے ایک ادھا حران دیرے دیرے کاروہ بڑا اور محنت رنگ لانے لگی گھر کے آلاتوں میں صدار آنے لگا نیترہین بھورلال نے دندات محنت کر اپنے سبی بچوں کو پڑھایا اور بڑے ہونے پر ان کے شادی بیاہ بھی کر دیئے آج بھورلال کا بڑا بیٹا ہر نارائن پرجاپتی ہیڈ ماسٹر ہے مجلہ بیٹا رامرت نے ایڈ بھٹے پر کام کرتا ہے اس سے چھوٹا بیٹا ہیرالال پرجاپتی انجینئر ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا بلرام پرجاپتی تھرمل پاور پلانٹ میں نوکری کرتا ہے بھورلال نے اپنے تینوں بیٹیوں اور چاروں بیٹوں کی شادی بھی کر دی ہے اور آج بھی چلا رہے ہیں مٹ کے بنانے کا چکا ایک ایسا بیٹی جس نے اپنی محنت اور ساہت سے بدل دی اپنے گھر پریوار کی تصویر دکھا دیا سماج کو آئینا صد کر دیا کی کرم ہی پوجا ہے آج جب لوگ بھورلال کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں دور دور سے بھورلال کی اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے لوگ دھرناودہ آتے ہیں ہمارا پریوار میں چار بھائی ہیں اور تین بہنیں ہمارے پتا جی نے مجدو جی کر کے ہمارے تینوں بہنوں کی سادھییں کر دی ہیں اور ہمارے چاروں بھائی ہیں ایک ہے ہمارا بڑا بھائی ہے وہ ہے ایڈ ماسٹر دوسرا بھائی انجینئر ہے اور ایک ہمارا تیسرا بھائی ہے وہ ایڈ بھٹے کا کام کرتا ہے اور میں بھی کیا ہے ادھر پاس میں پاور پلانٹ ہے اس میں نوکری کرتا ہوں ہمارے پتا جی نے ہم کو یہاں کیا ہمارے پتا جی کی لگن محنت سے ہم آج یہاں تک پہنچیں تیس سال سے اچھا تو یہ تیس سال سے کام کر رہے ہیں تیس سال سے تیم چیر سال نہیں کری اچھا اس کے بعد تو آپ ان کی مدد کرتی ہیں کروں میں اور سنگ لگا کے یہ کام کروں ماتی وغیرہ گونتی ماتی وغیرہ سب تو آپ سب ان کے ساتھ میں یہ مٹی وغیرہ لانا مٹکے بنانا مٹکے بنانا گاگر گملا گھڑ گھڑی گھٹی ان کے پاٹ اور ان کے پایا یہ بنا لے یہ کام آپ نے کب سیکھا کب سیکھا یہ سیکھنے کے لئے تو بیسے تو ماما کے یہاں بانسکڑی سیکھو تو تو آپ اس کام کو لگاتار کر رہے ہیں آپ کے آنکھوں کی روسنی چلے گئے اس کے بعد ہی ہوئے آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو آپ کیا جنون سبارس کو چھوڑنا چاہیں گے یا کرتے رہیں گے مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بس رہی ہے تو یہ کلا آپ کے ہاتھوں میں بسی ہوئی ہے بسی ہوئی ہے آپ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے دیجیا نا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکر